بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کا نکاح شرعی یا غیر شرعی فیصلے میں تاخیر عوام کی نصرے سیشن کورٹ اسلام آباد پر سینئر سیبل جٹ قدرت اللہ خوش دیر بعد فیصلہ سنائیں گے گزرشتہ روز اڈیالا جل میں کیس کی چودہ گھنٹے طویل سمات ہوئی مکلہ کی گواہوں پر جراح وقمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی نے کمرہ عدالت میں 342 کا بیان ریکارڈ کروایا بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کو تیرہ سوالات پر مشتمل سوال نامہ دیا گیا تھا کمرہ عدالت میں مفتی سعید کے ایک ویڈیو بھی چڑھائی گئی برشا بی بی کو پاک واض اس وقت کہا جب وہ نکاح میں تھی خاور مانکہ کی بیان ریکارڈ کروانے کے بعد میریا سے گفتگو بشا بی بی بولی غیر شرعی تعلقات سے متعلق الزام جھوٹا ہے بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی موجودگی میں ملی سابقہ شوہر نے اپریل 2017 میں زبانی طلاق دی خاور مانکہ نے جو طلاق نومبر میں پیش کی وہ جالی ہے یکم جنوری 2018 تک عدد پوری ہو چکی تھی شادی کا بازابتہ اعلان 2018 میں ہی ہوا فروری میں نکاح نہیں دعایاں تقریب کی گئی ایک نیوز کی اکاویش ایک الیکشن سٹی کے ذریعے آپ تک مختلف حلقوں میں ہونے والی گہمہ گہمی کہاں کون امیدوار ہے کس کی کیا پوزیشن ہے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں اور اس سے بڑھ کر مسائل کیا ہے اور ان کے حل کے لیے دعوے کیا کیے جا رہے ہیں یہ سب جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے ایک نیوز کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن سب سے بڑی الیکشن کوریش کراٹی سے خیبر گل گل سے گوادر تک پل پل کی خبر صرف ایک نیوز کے پلاتفارم ایک الیکشن سٹی پر قومی اسمبلی کے دو سو چھا سٹھ اور سبائی اسمبلی کے پانسو تیرانوے حلقوں میں کیا ہو رہا ہے کتنی آباتی کتنے مرد کتنی خواتین کون کب کے سلکے سے جیتا اور کون کب پھارا انتخابی جلسے جوڑ توڑ کورنر میٹنگز ریلیاں وارٹنگ گندی اور نتائش کی لمحہ بلہما کوریڈ صرف ایک نیوز پر عام انتخابات سے پہلے آخری ویکنڈ دوامی نمائندے پور جوش شہر شہر گلی گلی جلوس ریلیاں اور کورنر میٹنگز ووٹرز کو قائل کرنے کی کوششیں مسلمی اگنون کا آج کجناوالا میں پاور شو نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کتاب کریں گے پیپلز پارٹی کا آج میر پور خاص میں جلسہ بلاور بٹو زرداری کتاب کریں گے آصفہ بٹو سکھر میں ریلی کی قیادت کریں گی مولانا فضل الرحمن لکی مروت میں کارکنوں کا لہو گرمائیں گے ای ٹی آئے سوابی اور جماعت اسلامی ناروال میں پنڈال سجائے گی انتخابات میں سب کی نظریں لاہور کے بڑے مقابلوں پر سبائیدار حکومت کے چھ حلقوں میں بڑے نام آمنے سامنے نواز شریف بلاور بٹو شہباز شریف سمیت بڑے نام لاہور سے زور آزمائی کر رہے ہیں ادھر کراچی میں بھی انتخابات جیتنے کی جنگ عروض پر شہر قائد میں قومی اسمبلی کی باعث نشستوں پر تگڑا مقابلہ متوقع پیپلز پارٹی، ایمکی ایم، مسلمی قنون اور جماعت اسلامی میں سخت ہیں چاہتانی تین بڑے حلق ووٹرز کی ناگاہوں کا مرکز ہوں گے لاہور کے حلقہ انہیں 127 میں مسائل کے امبار مسلمی قنون پندرہ سال سے حلقے میں برسر افتدار گندگی کے دھیر اور سیورج کا ناقص نظام مسائل میں سر فہرست عوام کے پاس صرفانی کی سہولتی نہیں الیکشن میں بڑے بڑے نام سامنے آئے بلاول بھٹو وطہ تارار ملک زہیر ابباس مدل مقابل ہوں گے حلقے میں ٹاؤنشپ، گرین چاون، وفاقی کالونی، چنگیا مرسیدو، جوہر ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن کے علاقے شامل کراچی کے حلقہ N.A. 238 بنیادی ضروریہ سے محروم عوام سے بعد وفا نہ ہو سکے گروہ مندر، پی آئی بی کالونی، گلچن اقبال، جمچیت روڈ اور جہانگی روڈ پر سہولیات کا فقدان سوڈجر، بازار سمیت مختلف علاقوں میں پانے کی قلق سیفرچ، خستہال، انفرسٹرکچر سمیت دیگر مسائل درپیش حلقے میں ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار سے زائد مقینوں نے پھر انتخابات کے بعد مصبت تبدیلی کی امیدیں بانگ لی نورگا حلقہ N.A. 188 جتنا قدیم اس کے مسائل بھی اتنے ہی پرانے حلقے سے نامور سیاستدان تعمیاب تو ہوئے مگر مسائل نظروں سے اوجھر رہے یہاں پر سہت کی سہولیات دستیاب، نہ ہی میاری تعلیم حلقے کے مسائل حل کرنے کا دعویٰ حمزہ شہباز، آلیہ حمزہ، شاہد عباس، 144 شوکت مدد مقابل حلقے میں ووٹرز کی کل تعداد سات لاکھ پینتر سہدار سے زائد حکومت کا الیکشن میں بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے کا عظم انتخابات سے متعلق انتظامات مکمل الیکشن پر عمد ہونے کا بھی یقین دلایا نگان بزر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں انتخابات میں سیکیورٹی کو تین بسوں میں تقسیم کر دیا پولیس لیڈ کرے گی، پیرا ملٹری فورسز اور فورس ٹائٹ بائی پر رہے گی کسی بھی صورتحار میں بہت کم وقت میں ریسپونس آئے گا دہشت کر دی ملک کے لیے نہیں دوہزار آٹھ اور تیرہ میں الیکشن کے وقت دہشت کر دی تھی ایک سوال کے جواب میں بولے نگان حکومت عدالتوں کو کنچور نہیں کرتی سولہ حلقوں میں دوبارہ بیلٹ پیپرز چھاپے جائیں الیکشن کمیشن کی پرنٹنگ پریس کو ہدایت ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کے گیارہ اور سوائی اسمبلی کے پانچ حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ آج دوبارہ ہوگی سپریم کورٹ میں مختلف ٹائبینل کے فیصلوں کے خلاف انچاس درخواستیں دائر ہوئیں ٹائبینل کے فیصلوں کے خلاف سولہ درخواستیں منظور ہوئیں چوبیس مسترد ہوئیں نوہ درخواستوں سے متعلق فیصلہ تاہال نہیں ہو سکا اس حکام پاکستان پارٹی نے مسلمنک نون کی ایک وکٹ گرا دی آئیشہ رجب بلوچ کا آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان سابق لیگی راہنما ملاقات میں جہانگیر ترین کے قیادت پر اعتماد کا اثار کیا آئیشہ رجب بلوچ کا تانگیہ والا میں آئی پی پی راہنما ہمایوں اختر کی بھرپور حمایت کا اعلان سابق ایم پی اے کو نون لیگ نے الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ نہیں دیا تھا نگران حکومت کے آخری دنوں میں عوام پر مہنگائی کی حملے کے بعد ایک فیصلہ پیٹرل کے بعد عوام پر بجلی بم بھی گرا دیا گیا فی یونٹ قیمت میں چار رو پی چپن پیسے اضافہ بجلی دسمبر کے مہانہ فیول ایجسمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق سارفین پر 49 ارب 80 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا اضافہ کا اطلاق کی الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا عوام نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ریاست مقالب بیانات علیمہ خان فرز گئیں آج ایف آئی اے کی طلبی پر پیش نہ ہوئیں مفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے ایک اور نوٹس بھیج دیا 6 فروری کو دن 11 بجے ایف آئی اے ہیڈکورٹرز اسلام آباد میں پیش ہونے کی ہدایت بانی پی ٹی آئی کی بہن کو لاہور میں رہائشگاہ کے پتے پر طلبی کے نوٹس ارسال کیے گئے علیمہ خان پر معاشرے میں انتشار عوام اور فوج میں تقسیم پیدا کرنے کے الزامات نوٹس میں کہا گیا آدم پیشی پر سمجھا جائے گا آپ کے پاس دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ایسی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی بیمار ہو کام جاری نہیں رکھ سکتا چھٹی دیں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی ایک بار پھر مزید کام کرنے سے موزد ریٹائرمنٹ تک چھٹیوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزارت قانون کو خط لکھ دیا احتساب عدالت کے جج چودہ مارٹ دوہزار چوبیس کو ریٹائر کر رہی ہیں گزرشتہ ہفتے بانی تحریک انصاف اور برشا بیوی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا تھا جج محمد بشیر کی عدالت میں نواز شریف آسف زرداری شاہد خان عباس یوسف ازاگلانی کے کیسے زیر سما جماعت اسلامی کا پولس موجودگی میں اسلحہ استعمال ہونے کا الزام پاکستان کا افغان حکومت کی درخواست پر ایک بار پھر بڑے پن کا مظاہرہ تیرہ لاکھ افغان مہاجرین کے قیام میں توسیق کی منظوری وفاقی کابینہ نے ویاستیں اور سرحدی امور کی وزارت کی سمری پر پروف آف ریزیڈنس کارٹ میں مارچ دوہزار چوبیس تک توسیق کی منظوری دی حکومت افغانستان بارے کارنیشن سیل کی سفارش پر توسیق کا فیصلہ کیا کابینہ ڈیوین نے پہلے وزارت سفیر ان کی سمری اعتراض کے ساتھ واپس کر دی تھی آڑوں پر برفواری نے رنگ بکھیڑ دی ہے آزاد کشمیر گلگت زیارت اور مری میں سفید موتیوں کی برسات ملکہ ایک احسار میں دل فریب نظارے سیاہوں کا رش لاہور سمیت منجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کوئٹہ زیارت چمن سمیت کئی شہروں میں بادل برسے کراچی میں بھی رمجم اسلام آباد میں مطلع جزوی طور پر عبرالود محکمہ موسمیات نے چار فروری تک بارشوں کی پیش گوئی کر دی موسیقی